موسیقی 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 مجھے کام کی شکار نہیں ہے تو کیا ہے میں نے کہا پتروں کا اتر منتریوں کے سے تو آتا ہے تو ادھکاری نہیں دیتے یہ مطلب یہ ہے کہ مکہ منتری جی کسی ادھکاری کو بلاتی ہیں اور اس کا فرج سمجھائے جاتا ہے جی تو مطلب یہ ہے کہ راجستان کے ادھکاری اپنا فرج نہیں سمجھتے یہ بات تو ہے ایسا ہے فرج کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے ویسے ہی جیسے گھر میں اس لئے فرج کو برابر ریمینڈر اسمان پتر یاد دلانا پڑتا ہے ایسا میرا یا نہیں نبھا رہے یہ میرا آروپ یا پرتا روپ نہیں ہے ہم آلو اتنا سرکار میں ہے آروپ تو کیسے لگائیں گے ایسا نہیں ہے میں بہت بے باگ بولتا ہوں بیدان سوا میں بھی بولتا ہوں باہر بھی بولتا ہوں لیکن پرتاب جی مسکورہ رہے اس لئے میں پرتاب جی آپ کا رکھ کروں گا اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا تاجہ صورتحال ہے اس کے اگر بات کی جائے راجستان کی بیوروکریسی کو لے کر سوال ہے پولیسنگ سسٹم کو لے کر سوال ہے مکہ منتری کو آخر کیا نوبت آگئی بلا کر سمجھانا پڑا جیسا کہ گیاندیو جی نے کہا نصیحت دی میڈیا نے کہا الہانہ دیا لطار لگائی ایک بات آپ اس میں پوزیٹیو تھنکنگ ہم کو ایک بات رکھنی پڑے گی راج بدل جاتے ہیں سسٹم نہیں بدلتا اور ہر چیف میسٹر چاہے وہ کانگریس کا ہو چاہے بی جے پی کا وہ یہ چاہتا ہے میرا تو رتبہ چلے لیکن میرے ایم ایلے کا رتبہ نہیں چلے اب آپ بتا ہی کیسے چلے گا سسٹم آج اٹھارہ مہینے ہو گئے ساسن کو کانگریس بہت بری طرح سے چناہوہاری چناہوہارنے کے بعد بی جے پی کو ستہ ملی پورے راجستان میں ایک چرچہ تھی کہ کچھ نیا ہوگا کچھ بدلہ ہوگا ایسا ہوگا جسے لوگ یاد رکھیں گے سسٹم نہیں بدلہ سسٹم بدلتا جو کارے پالی کا پہ کنٹرول سسٹم آتا ہے ایک ایم ایلے چیف ویسٹر تو بنتا ہے وہ اپنا رتبہ پورا رکھتا ہو چاہتا ہے ڈی جی میرا آدیس مانے میرا چیف سیکرٹری مانے سب مانے ان کے یہاں سے جی ہوگا سب ہوتے ہیں لیکن ایک ایم ایلے ایک سپاہی کو بھی نہیں اٹھا سکتا ہو چاہے کانگریس کا ہو چاہے بی جی پی کا ہو اور یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم میں جب تک آپ کارے پالی کا پر یادی کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو آپ کو آپ کے اس ایم ایلے کو پاور دینی پڑے گی جو ایم ایلے بننے کے بعد ہی چیف ویسٹر بنتا ہے آپ اس کو پاور نہیں دینا چاہتے آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہیں نہ ہی اور انٹرلل پولیٹی یہ آدرش استیتی ہو سکتی ہے راجنیتی کی اگر سرکار کے کامکاج کی بات کی جائے لیکن اس سے پہلے لیمین سے شروعات کی جائے عام آدمی سے شروعات کی جائے کیونکہ مکہ منتری ذکر کرتی ہے میں کال بیک کرتی ہوں میں پتر لکھتی ہوں میں پتروں کا جواب دیتی ہوں لیکن افسروں کی عادت میں ایسا نہیں اس کو کیا کہا جائے بدایق سے عام آدمی تک اس کو لے کر جائیں آج یہ دی چیف منسٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کال بیک کرتی ہوں میں لیٹر کا جواب دیتی ہوں آپ کیوں نہیں دیتے تو اس کا مطلب خود چیف منسٹر یہ مانتی ہے کہ راجستان کے آئی ایس آفیسر اور آئی پی آس آفیسر اور کارے پالکہ کے لوگ جنتہ کی سنوائی نہیں کر رہے ہیں میلیچ کی سنوائی نہیں کر رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب خود چیف منسٹر کا یہ ماننا تو اب لوگ 18 مہینے بعد یہ امید کرتے ہیں میڈم جیسی چیف منسٹر سے یہ امید نہیں کرتے کہ وہ ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب کر رہے ہوں تو آپ بھی کیجئے 18 مہینے بعد action چاہیے implementation چاہیے اور law and order کی situation میں بدلہاو چاہیے جو مدے اور وادوں کے ساتھ آپ جیت کر آئے جس اپنے کے ساتھ کانگریس کو بری طرح سے لوگوں نے ہرایا بی جیسی کو جتایا آپ کو mandate دیا مودی جی کو اکھیلے کو نہیں واسندرہ جی کو بھی mandate دیا تو آج واسندرہ جی سے میں positive way میں کہوں گا آپ اپیکشیں ہیں کافی ہیں دلی سے نریندر مودی بولے اور سانسدوں کو کہا کہ دیش اور دنیا اپیکشہ کرتی ہے یہی حالات یہی اپیکشہ ہیں راجستان میں ایسے حالات میں ایسی شریفاستو صاحب لال فیتہ شاہی کیا بیوروکریسی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے آزادی کے بعد سے اب تک اس کو ایسے ہی ڈھویا جائے گا میں خاشریہ ایسی سے ایسا ہمت ہوں کہ ایم ایل اے کا حکوم ماننے کی بات ہے ہم بھی میں کلیکٹر رہا تین جگہ ایم اے سے بہت سہوگ رہا میٹنگ میں سبھی جگہ آتے ہیں لیکن یہ ایک معاف کیجئے ایک فیوڈل منٹلیٹی راجستان میں کہ جو پہلے جاگردار تھے تو ایسی آج ایم اے ساہبان بھی ہو گئے میرے ٹرانسپر جو ہے انڈسٹری بن گئی ہے یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی تھا یہ مطلب آج 20 سال سے بریورتن ہوا جب سے liberalization ہوا ہے تب سے ساری situation بدل گئی پہلے منسٹرز کہتے تھے بھائی صاحب دیکھ لیجئے گا ہو سکے تو کر دیجئے اب یہ چاہتے ہیں حکم اور اپنے اپنے چوائس اپنے اپنے چوائس کے ایسے جو ہونا چاہیے تھانیدان ہو چاہیے ایس ڈی ام ہونا چاہیے یہ سب امباروں بھی آج کل آ رہا ہے تو یہ چیزیں تو خر ایک طرف اللہ کیا میں آپ کو پرشاسن کی مددی کی باب بات کرتا ہے تو جواب ملتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو جواب دینے کیلئے تو رائٹ ٹو ہیرنگ ایکٹ پرشری سرکار میں آیا بہت اچھی سرکار اور رائٹ ٹو یہ گارنٹی ڈیلیوری آف سرمیس پر یہ سب کاغ جی آج ہی نہیں ہم رہ گئے چونکہ پریکٹس میں ایمپلیمیٹیشن دیکھیں ایک پالیسی بڑی سیمپل سی بات ہے سمجھیں کہ ایک منٹ میں روں گا پرشری سرکار میں دو چیزوں ہوتی ہیں پالیسی اور ایمپلیمیٹیشن پالیسی کا ڈیریکشن راجیتی کی دیتے ہیں اور ایمپلیمیٹیشن مشینری کرتی ہے دونوں مل کے ایڈمیسٹیشن چلاتے ہیں تو پالیسی کا ڈیریکشن کا پریویلیس تو ٹھیک ہے لیکن ایمپلیمیٹیشن جہاں پر وہاں ہماری پور ہے آج سے نہیں اور اس کے لیے افسر شاہی زمیدار ہے افسر شاہی اکیلے جمعیدار نہیں ہے کیونکہ سسٹم کو توڑا گیا ہے سوال ابھی یہی اٹھا ہے کہ افسر شاہی ہی زمیدار ہے نہیں مینسٹر تو دونوں مل کے جمعیدار ہیں پر دیکھیں ایک کالر ہے ان کے پاس آؤں گا اس سے پہلے آپ سے بھی رائے جاننا چاہوں گا پورے مسئلے پر آج جب ایس پی آئی پی ایس آفیسر مخاطب ہوئے مکھے منتری سے تو مخیہ منتری نے کہا لوگوں کی سننے کی عادت ڈال لیجی لیکن ایسا ہم سنتے آئے ہیں شوگہلوت بھی جب کالیکٹر ایس پی کانفرنس کر رہے تھے اس دور میں بھی ہم نے سنا کے اسی طرح کی ہدایت دی گئی لیکن پہلی بار تلقی نظر آئی کسی مخیہ منتری کی بیان میں ایسا کیوں دیکھیں اس کو جنرلائز تو نہیں کیا جا سکتا لیکن جب بھی اتنی بڑی کانفرنس جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے تیاری کی جاتی ہے اور سب جلوں سے ڈیٹا اکٹے کیے جاتے ہیں کمپیٹینس کے کیے جاتے ہیں ڈیولپپنٹ ورک کے کیے جاتے ہیں کرائیم کے کیے جاتے ہیں پرسل ویوہار کے کیے جاتے ہیں ریسپانس کے کیے جاتے ہیں تو پرٹیکولر کوئی ایک دو ایسے ہو جاتے ہیں جس کے کاران سے سب کو سر جب میٹنگ ہوتی ہے اس طرح کی کانفرنس ہوتی ہے تو سب سنتے ہیں اور وہ میسیج جو ہے سب کو دینے کے لیے ہوتا ہے تو it is an exemplary اس کو آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ سب کو فٹکار لگا دی یا وہ لگا دی دیکھئے مکہ منتری اور راجی سرکار کا کرتویہ ہے کہ وہ منٹرنگ ٹھیک سے کرے اور سرکاری ادھیکاریوں کا یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجستان میں جو آج کے حالات ہیں اس میں کسی افسر کو خاص طور پر کوئی عام آدمی کال کرتا ہے تو پلٹ کا ٹھیک سے جواب بھی مل جاتا ہے نہیں دیکھئے جواب دیکھئے نمبر ون تو یہ ہے کہ یہ آپ کے بیہیوئر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اس کا کسی سرکاری جن سیوک کا آپ پولیس لائن میں بھائی ایپی ایس کو پڑھاتے ہیں آپ نئے افسروں کو تیار کرتے ہیں جھالا صاحب اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو تعلیم آپ دیتے ہیں وہ اس کا سرکاری ادھیکاری جن سوک ہوتا ہے اس کا نام جن سیوک کہا گیا ہے جنتا کا سیوک ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی پرٹیکولر ریکٹی کا سیوک ہے ساموک روپ سے وہ جنتا کے کاری کے لیے جنتا کے لیے بلکل یہی سوال کھڑا ہوتا ہے اور اسی لیے آج یہ بیگ فائٹ ہم آپ کے پاس ملے کے آئے اور اسی لیے ہم نے یہ سوال چھڑا ہے کہ کیوں نہیں بڑے صاحب سنتے اور یہی بات ہوتا ہے کہ جس جن سوک کے اوپر ذمہ داری ہے کیا وہ اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھا یہ بریک کے بعد جب لوٹن یہ چرچہ کو جاری رکھا جائے گا سسٹم کیسے بدلا جائے گا اور سسٹم بدلنے کے لیے آخر چابی کہاں سے گھومانی پڑے گی سوال اسی کا ہے کیا کلیکٹر ایسی پی کانفرنس اس چابی کو گھوما سکتی ہے بریک کے اس پا بہت اچھا قدم ہے سرانی قدم ہے جب تک کلیکٹر خود جا کر یہ نہیں دیکھے گا کی گاؤں میں کیا پرابلم ہے جندا کی کیا پرابلم ہے دن میں جاتے ہیں تو ایک ایٹموسفیر بنایا جاتا ہے سرکار تک سچائی پہنچتی نہیں ہے جب کلیکٹر خود رات کو رکے گا آم جن وہاں بیٹھے گا تو اس کی من کی بھاونہ اس کے سامنے آئیں گی آدمی کھل کر بات کرے گا اور جب تک کھل کر بات کرے گا تو اسی سے اس کے اندر کے جو سمسیاں ہیں وہ کس کس پرابلم کو فیز کر رہا ہے وہاں کا ایٹموسفیر پرشاستری درسلی سے کیسا ہے وہ سامنے آئے گا اچھے ادھگاری ہے انکو ادھگتر ریٹار ہونے سے انوبابی جو ادھگاری ہے ان میں تھوڑی کمی ہے یہ جیتا کہ آج اکبار میں 20-40 سال سے کم عمر کے وہ یو آئے ان میں نایا جو سے ان میں پرشاستر کا انوباب نہیں ہے اس کی وجہ سے تھوڑک پرشاستر ڈاماڈول ہو رہا ہے